اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد شویہ میٹھانی ہے میں از ایک کنسلٹنٹ یورالوجیسٹ اسسسٹنٹ پروفیسر یورالوجی کے طور پر ایک مقامی ہاسپٹل میں اپنے فرائز انجام دیتا ہوں آج کے اس ویڈیو کا مقصد اپنے ان مریضوں کو گردے کی پتری کے متعلق وہ معلومات مہیا کرنا ہے جو تقریبا ہر مریض ہم سے پوچھتا ہے جن مریضوں کو گردے کی پتری کے آپریشنز ہو چکے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اب ہم کیا ایسی خوراک کھائیں یا کیا ایسی احتیاط کریں کہ جس سے ہماری یہ پتری دوبارہ نہ بنیں اور ان کا یہ پوچھنا بالکل ویلیڈ ہے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو وہ تمام خوراک کے وہ اجزاء بتائیں جا سکیں جن سے آپ کی پتری بننے کے چانسز نسبتاں کم ہو جاتے ہیں ایک ضروری بات وہ یہ کہ یہ جو معلومات اس ویڈیو میں بتائی جارہی ہیں وہ کسی ایک شخص یا ایک انڈیویجول کی سجیشن نہیں ہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے بلکہ یہ اس کے پیچھے سائنٹیفک نالج ہے اور ہزاروں کے حساب سے آرٹیکلز ہر سال دنیا کے مختلف میڈیکل جنرلز میں پبلش ہوتے ہیں جس میں یہ ریسرچ سامنے آتی ہے کہ فلانچیز کھانے اور فلانچیز نہ کھانے سے گردے کی پتری کے بننے کا عمل کم کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ معلومات آپ کو مہیا کی جا رہی ہیں دوسری سب سے ضروری بات جن حضرات کو گردے کی پتری آرڈی موجود ہیں وہ صرف احتیاط کو یا خوراک کو آرٹر کرنے کو اپنا علاج نہ سمجھیں بلکہ جا کے پہلے اپنی پتری کا مکمل علاج کرائیں اور اس کے بعد جب ایک دفعہ ان کی پتری نکل چکی ہو اس کے بعد پھر ہماری بتائی ہوئی احتیاط پر عمل کریں تاکہ جس حد تک ممکن ہو سکے آپ کے گردے کی پتری کو دوبارہ بننے سے روکا جا سکے سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کی پتری کو علاج کے بعد دوبارہ بننے سے روک سکتی ہے وہ ہے وائٹامین پی یا وائٹامین ڈبلیو وائٹامین پی یا وائٹامین ڈبلیو کوئی خاص نہیں دوا نہیں ہے بلکہ میں اس کی ایمپورٹنس بنانے کے لئے پانی کو یا وارٹر کو جو ہم پیتے ہیں اس کو میں وائٹامین پی یا وائٹامین ڈبلیو کا نام دیتا ہوں تاکہ مریض اس کی اہمیت کو سمجھ سکے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ کوئی ایسی دوا بتا دی جائے کہ جس سے پتھری دوبارہ نہ بنے تو یہ وائٹامین پی یا وائٹامین ڈبلیو اتنی زبردست دوا ہے جو قدرتی طور پر ہمیں موجود ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے پتھری بنانے کا عمل کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے عام آدمی نارمل زندگی میں تقریباً ایک سے دیر لیٹر روزانہ یورین پشاب ضرور پاس کرنا چاہیے اور اس پشاب کے رنگت بھی سفید ہونی چاہیے اور تقریباً دیر لیٹر پشاب بنانے کے لیے دھائی سے تین لیٹر پانی یا تقریباً ساڑھے تین لیٹر پانی پینا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل آدمی کو اپنی چوبیس گھنٹے میں کم سے کم بارہ گلاس نارمل سائز کے پانی پینا چاہیے جو حضرات گھر سے باہر کام کرتے ہیں دھوپ میں ان کا ایکسپوزر زیادہ ہے یا کسی گرم جگہ پر اپنا کام کرتے ہیں تو ان کو اپنی چوبیس گھنٹے میں پانی کی مقدار تقریباً تین سے چار گلاس مزید بڑھا لینی چاہیے جب میں پانی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس میں آپ اگر کوئی اور مشروبات استعمال کرتے ہیں یعنی دودھ دہی لسی یا کوئی اور مشروبات استعمال کرتے ہیں پانی کی جگہ پر تو وہ بھی اس میں ساتھ شامل ہیں البتہ جو کڈنی فیلئر کے جو مریض ہیں جن لوگوں کے کڈنی فیل ہو چکے ہیں یا ان کا گرزے کا ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے کریٹن ہی جیسے کہا جاتا ہے اور اگر ڈاکٹروں نے ان کو پانی کی مقدار کم پینے کا مشورہ دیا ہے تو براہ مہربانی وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کے لیے بارہ گلاس یا چودہ گلاس پانی پینے ان کے لیے جسٹیفائیڈ نہیں ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں ہماری ہدایت ان مریضوں کے لیے ہے جن کا پتھری کا علاج ہو چکا ہے اور ان کو نہ ہی کوئی اور گردے کی بیماری ہے دل کی کوئی بیماری ہے جس میں ان کو پانی کی کوئی رسٹرکشن دی گئی ہے پینے کی ان سے مطالق ہدایت ہے دوسرے نمبر پہ خوراک میں نمک کا استعمال ہمارے یہاں کھانوں میں عام طور سے ہم بہت زیادہ نمک استعمال کرنے کے شوقین ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے جو پاکستانی انڈین کھانے ہوتے ہیں اس میں پہلے ہی نمک اور اس طرح کے اور کئی مسالجات استعمال ہوتے ہیں جس میں نمک اور نمک سے ملتے ہیں اور ایسے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جو کہ پتھری بنانے کا سبب بنتے ہیں ہمارے یہاں لوگ گھر سے باہر کے کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے سموسے چارٹ بریانی اسی طرح کے چٹ پٹے اور کھانے جو ہیں وہ راستے میں چلتے پھرتے لوگ کھاتے رہتے ہیں اور بعض ایک لوگ تو روزانہ باہر کے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ باہر پکنے والے کھانے جس میں بہت زیادہ ٹیسٹ موجود ہوتا ہے ان کھانوں میں نہ صرف یہ کہ نمک کی خاصی مقدار موجود ہوتی نمک کے علاوہ چند ایک ایسے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو شاید مجھے اور آپ کو ان نمکیات کا ادراک بھی نہ ہو اور اس میں موجود ہوتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے اور یہ نمک آخر کار ہمارے گردے سے ہوتے ہوئے پشاپ کے ذریعے خارج ہونے ہوتے ہیں جو کہ پتھری بننے کا سبب بنتے ہیں آج کل کے دور میں خاص طور سے ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کھانے منگوالی جاتے ہیں یا سکول کالیج یونیورسٹیز اور جاب پر نئے لوگ جو اپنا کام شروع کرتے ہیں وہ ڈیلز منگوا کر پیزا برگر اور اسی طرح کی فرنچ فرائز اور چپس وغیرہ ہیں بڑے شوقین ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری پتھری بننے کی اور ہم اس نئے ٹرینڈ کی وجہ سے کئی مریض یونگ ایج میں پتھری کے ساتھ دیکھتے ہیں جو پہلے نہیں دیکھے جا سکتے تھے تو نمک کا استعمال کم کریں جو کھانے میں نمک دلاوا ہے اس کو کم کریں اس سے آپ کا بلیڈ پیشر بھی کنٹرول کم رہے گا اور پتھری کے معاملات میں بھی آپ کو مدد ملے گی تیسری نمبر پہ ایک اور اہم چیز وہ ہے سٹریٹ سٹریٹ کا استعمال بڑھانا آپ کی پتھری کے بننے کے عمل کو روپتا ہے کم کرتا ہے یعنی آپ کو گردے کی پتھری بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں سٹریٹ ایک کیمیکل ہے جو کہ ہماری خورات میں شامل ہوتا ہے اور وہ اوکزلیٹ کے ساتھ ملکے اس کو بشاپ میں خارج کر دیتا ہے تاکہ پتھری نہ بن سکے نہ صرف یہ کہ اوکزلیٹ کو وہ خارج کرتا ہے بلکہ یورک ایسیڈ سے بننے والے سٹونز کو بھی ہونے کے جو چانسز ہیں اس کو کم کرتا ہے اب سٹریٹ کو کہاں سے حاصل کیا جائے کیسے استعمال کیا جائے سٹریٹ ایک بہت عام سی کیمیکل ہے جو کہ بہت ساری خوراک میں ہماری خوراک میں اوریڈی موجود ہیں مثلا لیمو مصمبی انگور اسی طرح تربوز کے اندر بہت وافر مقدار میں سٹریٹ موجود ہیں ہماری ہاں پاکستان میں بہت زیادہ کینو کی فصل ہوتی ہے اور موسم میں بہت زیادہ کینو آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں تو اگر یہ عادت بنا لی جائے کہ موسم میں روزانہ ایک یا دو کینو استعمال کر لیے جائیں تو اس سے سٹریٹ کی بہت اچھے مقدار آپ کو مل جائے گی باقی پورا سال جو ہے اگر یہ عادت بنا لی جائے کہ ایک لیمو پانی میں نچوڑ کے دن میں ایک دفعہ پی لیا جائے تو اس سے بھی سٹریٹ کی اچھی خاصی مقدار مل جاتی ہے گو کہ سٹریٹ کی دوا کے صورت میں گولیوں کی شکل میں بھی اویلیبل ہے لیکن اگر قدرتی طور پر سٹریٹ استعمال کیا جائے تو یقینا دوا کے صورت میں استعمال کی جانے والے سٹریٹ کے مقابلے میں زیادہ فائدہ کرتا ہے تو سٹریٹ کی مقدار بڑھائی جائے اس سے آپ کا پتری بننے کا عمل کافی حد تک کم ہو سکتا ہے اگلی چیز ہے گوشت کا استعمال ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مستقل اور کافی وافر مقدار میں گوشت کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اینیمل پروٹین یا گوشت یہ گردے کی پتری بنانے کا ایک بہت اہم جزو ہے جس سے جو لوگ روزانہ اور کافی وافر مقدار میں گوشت استعمال کرتے ہیں ان کو اس بات کے لیے خبردار رہنا چاہئے کہ ان میں پتری بننے کے چانسز یا اگر وہ پتری پہلے علاج کروا چکے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے پتری آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ گوشت ضرور استعمال کریں ہفتے میں ایک دن دو بوٹی تین بوٹی استعمال کریں دو دن استعمال کر لیں لیکن روزانہ کے بنیاد پہ اور کافی وافر مقدار میں وہ گوشت کا استعمال نہ کریں جو کہ یقین پتری کا مجھے بنتا ہے کیا مرغی اور جب ہم گوشت کے بات کرتے ہیں تو اس کا رجحان گائی یا بکرے کے گوشت کے طرف ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ مرغی اور مچھلی کے گوشت بھی ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں کھانا چاہیے بہت زیادہ اماؤنٹ میں اینیمل پروٹین کا استعمال یقین پتری کا باعث بنتا ہے یہاں پہ چھوٹی سی چیز ساتھ زمین نرز کر دیں کہ چاول کا استعمال ہے چاول کھانے سے پتری بنتی ہے تو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ آج تک کسی سائنٹیفک ریسرچ میں یہ بعد پروف نہیں ہوئی ہے کہ چاول کھائیں گے تو گردے کی پتری بنے گی گوشت کے بارے میں بہر یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اینیمل پروٹین زیادہ کھانے سے پتری ضرور بنتی ہے ایک اور ضروری جز جو ہماری روز برہ خوراک کا حصہ ہوتا ہے آگزلیٹ آگزلیٹ یقینا گردے میں پتری بنانے کیا وجہ ہوتا ہے اور آگزلیٹ کے ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کو پتری زیادہ تیزی سے بنتی ہے لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آگزلیٹ کی کچھ معاملات ہماری باڈی میں ضروری ہیں اور اگر آگزلیٹ کو بلکل پوری ترہ ختم کر دیا جائے تو وہ بھی ہمارے لے سہت کے لئے مناسب نہیں ہے البتہ وہ آگزلیٹ جو کہ ہم اضافی طور پہ لے لیتے ہیں جس کی ہماری خوراک کا کوئی لازمی جست نہیں ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو آگزلیٹ کی مقدار کافیت تک کم ہو سکتی ہے اور پتھری بننے کا عمل ٹھہر سکتا ہے کم ہو سکتا ہے کون سی ایسی خوراک ہے جس میں آگزلیٹ کی بہت زیادہ مقدار موجود ہیں اور ہم اس کو کم کر سکتے ہیں اس میں ڈرائی فروٹ اس میں فرنچ فرائز چپس پوٹیٹو سے آلو سے بنی بہت سار ایس ایس جو عام طور سے فرنچ فرائز کی فارم میں استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساگ جو مستقل طور پر ہماری خوراک کا حصہ ہوتے ہیں مثلا ساگ ہے پالک ہے بن گو بھی ہے بھنڈی وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اوگزولیٹ کا کامپوننٹ خاصے مقدار میں موجود ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جائیں کہ اگر کسی کو پتری ہو جاتی ہے تو اس میں پالک یا ساگ یا بھنڈی کھانا اسی طرح ٹیمارٹر کے اندر جہاں ایک طرف اوگزولیٹ موجود ہے جس کو کم کرنا چاہیے دوسری طرف اس میں سٹریٹ بھی موجود ہے جو پتری بنانے کا عمل کو روکتا ہے تو اگر آپ ٹیمارٹر استعمال کرتے ہیں تو اس کو سالن میں یا چاول میں یا اپنی خوراک میں جو کھانے میں اس کو کم رہے گا اور پتری بننے کے چانسز کم رہیں گے ساتھ ساتھ اس میں اور زمین بتاتے چلیں کہ وائٹیمن سی لوگ طاقت کی دواء سمجھ کے استعمال کرتے ہیں وائٹیمن سی بھی اوگزولیٹ کے سٹونز بنانے کا مجھے بن سکتا ہے اگر وہ ضرورت سے زیادہ لیا جائے 500 میلی پتری بنانے کا موجب بن سکتی ہے پہلی بات تو یہ کہ جو وائٹیمن سی اگر گولیوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو نسبتا کم مقدار میں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں کیونکہ ہماری خورات میں آلریڈی وائٹیمن سی کے اچھی خاصی مقدار موجود آخر میں اپنی مکمل پریزنٹیشن کو مختصرا دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کہ جن حضرات کو گردے کی پتری کی بیماری ہے وہ اپنا علاج کے سی مناسب ٹرین یورولوجسٹ کے ساتھ کرائیں ایک دفعہ پتری کا علاج مکمل ہو جانے کے بعد ان احتیاط بتائی ہوئی احتیاط پر عمل کریں نمبر ایک پانی کے استعمال مکمل کریں تقریبا بارہ سے چودہ گلاس روزانہ پانی استعمال کریں یورین کا کلر سفید رہنا چاہیے اور تقریبا دن میں دیر سے دو لیٹر یورین ضرور پاس ہو نمک کا استعمال اور اوکزولیٹ کا استعمال اپنی مقدار میں کم کریں یہ دونوں اجزاء پتھری کو بننے کا اور پتھری بنیوی پتھری کو بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کی مقدار کم کرنے سے نہ صرف یہ پتھری بننے کی رفتار کم ہو جائے گی بلکہ اگر چھوٹی موٹی پتھری ہیں تو وہ ڈیزول ہو کے خارج بھی ہو سکتی ہیں اپنی خورات میں سٹریٹ کا استعمال بڑھائیں سٹریٹ کا استعمال بڑھانے کا بہت آسان طریقہ فروٹس کا استعمال ہے مسمی کینو اور لیمن کا استعمال بڑھائیں پورا سال اپنی عادت رکھیں کہ دن میں لیمن ضرور پانی میں نچوڑ کے پیئیں گے دیری پروڈکٹ استعمال کریں جس میں دودھ دہی لسی وغیرہ کا استعمال ہے اس سے ملنے والا کیلشیم آپ کے لئے پتھری بنانی کا نہیں بلکہ پتھری کم کرنے کا موجب ہوتا ہے اگر آپ کیلشیم کی گولیاں استعمال کرتے ہیں تو اس سے پتھری بننے کا عمل زیادہ تیزے سے بڑھتا ہے اور پتھری صرف گھرے لئے ٹوٹکوں پر انحصار نہ کریں کسے دن آپ گردے کی پتھری آپ کے لئے بیش بہا تکلیف کا بائیس بن سکتی اس لئے وقت سے پہلے اس کا علاج مکمل کریں اور صحت بن رہے بہت شکریہ امام امراض کی تفصیلی معلومات کے لئے آئندہ آنے والی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہے بہت شکریہ